فِي الْقَلِّ وَشَاعِرُ اُخْفِيهَا قَلْ اسے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہمت نہیں آتا تمہاری سٹوری اللہ نے لکھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم سٹوری کو قبول کرتے ہو نہیں کرتے یا رک جاتے ہو ہاں رکنا تمہارے اختیار میں ہے اللہ کسی کو زبردستی آگے نہیں لے کے آتا یوسف علیہ السلام نے سبر کیا یہ نہیں ہے مجھے بھائیوں نے کون میں پھیک دیا ہے میں بزار میں بگ گیا اگر انسان کا دل مصبت ہو انسان کا مائن مصبت ہو اگر وہ اپنی ویلیوز و کامپرمائز نہ کرے اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے رہے ان وادیوں کو کٹے ان مشکل لمعات کو کٹے جو کروے گھونٹ اس نے زندگی کے اندر پینے ہیں وہ پی لے اور اس بات پر اعتماد رکھے کہ ایک نہ ایک دن آئے گا میں اپنے سکسس اور اپنی کامیابی خود بھی عجیف کروں گا اور لوگ کو بھی دکھاؤں گا تو یاد رکھنا پوزیٹیوٹی یہ ہے زندگی کی کوئی ناکامی ہو رہی ہے کہیں پہ تم سکسس نہیں مل رہا کسی کلاس میں تم فیل ہو گئے ہو کسی سبجیک میں محنت کرنے کے بعد بھی پاس نہیں ہوئے تو یہ مت سمجھنا ہی میں ایک سال پیچھے ہو گیا میں آگے کبھی بڑھ نہیں سکتا یا پھر اب تو دو دن رہ گئے ہیں یعنی میں نے پہلے اب تیاری نہیں کی اب تو میرا کیا ہوگا پوزیٹیوٹی انسان کتنی ہو یہ نہیں کہ محنت کرنا چھوڑ دو آخری دن پر چھوڑ دو جس دن موقع نہ ملے جس دن وسائل ہاتھ سے چھوڑ جائیں جس دن ریسورسز نہ ہو جس دن انسان کا جسم ہار جائے جس دن انسان کی باڈی کے اندر اتنی ہمت نہ ہو بیمار ہو جائے اس کے دل کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے اتنی پوزیٹیوٹی ہونی چاہیے اتنا مضبط کردار ہونا چاہیے اس دل کا کہ وہ بولے نہیں جس طرح پہلے موسیٰ نے سمندر پھاڑا تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لئے آٹھ ہنڈی کی گئی تھی جس طرح نو علیہ السلامی کشتی نے توفان کراس کیا تھا جس میں پاڑوں تک موجے تھی موجن کل جبال جس میں لہرے خالی پانی کی پاڑوں جتنی تھی ایک کشتی سروائف کر گئی اور ایک توفان کے اندر کشتیاں آبے ڈوب جاتی ہیں جس طرح اللہ نے ان کو کامیاب کیا جن کے بارے سورس کم تھا لیکن دل ایسا تھا اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن یا دنیا کے اندر کسی کو قبول نہیں کرتا سوائے جس کا دل سلامت ہو جس کا دل سلامت ہو نیگٹیوٹیز سے ان برائیوں سے بغش سے حقینے سے غیبت سے حسد سے اور اس نیگٹیوٹیز سے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا میں دنیا میں ناکام ہو چکا ہوں تو اپنے زندگی کے تصور اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اگر اپنی زندگی کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں اور اگر حقیقی سکون کے اندر جینا چاہتے ہیں حقیقی سکون کیا ہے کہ وہ وسائل کے نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جھوپڑی میں رہتا ہے تو کبھی سکون میں نہیں آسکتا یہ تو پھر وسائل کی دنیا ہوئی جس کے پاس material ہوا وہ سکون میں ہے سکون اس جھوپڑی والے کے پاس بھی ہو سکتا ہے سکون اس مرنے والے کے پاس بھی ہو سکتا ہے جس کو عذاب دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکسس کی دیفنیشن کس طرح دی قرآن میں کس طرح دی وسائل کے ساتھ نہیں دی اللہ نے بولا اگر دل کے اندر اتنی طاقت ہے نا اگر اتنی پوزیٹیوٹی ہے تو اس کو سکسس مل جاتی ہے اگر اس کی باڈی بھی ساتھ چھوڑتے ہیں ایکزامپل اصحابِ بروج پوری کی پوری قوم کو جلا دیا جلا دیا پوری قوم ملک کی خدمت کروں گا ملک کا نام نہیں مٹے دوں گا ملک کا نام نہیں خراب ہونے دوں گا جان دے دی اس نے جنگ کے مدان کے اندر یہ اس کی عظمت ہے یہ اس کا سکون ہے اللہ کہہ رہا ہے مقصد اگر باقی رہ گیا مقصد اگر زندگی ہے باقی رہ گیا تو انسان سکون میں ہے اگر مقصد مٹیریل ہے اگر مقصد وسائل ہیں اگر مقصد کچھ نیمتیں ہیں کچھ مال ہے کچھ دولت ہے تو بھائی وہ تو جا سکتی اللہ بول رہا ہے پھر اسی ڈپریشن کے اندر انسان رہے گا ہے یہ چھن گیا تو فلاں گولی کھا کے سورا ہوگا ہے یہ اس نے عزت پر حملہ کر دیا فلاں ڈپریشن کے اندر ہوگا زندگی اس طرح گزار رہی تو اس طرح گزار سکتے ہیں